محبت رکھیں دل میں مگر پہلے ذرا محبت کا مطلب بھی سمجھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ محبت کا مطلب آج ہمارے دلوں میں کیا ہے ہر مہینے میں ہم محبت دکھاتے ہیں جی اور وہ محبت کیا ہوتی ہے امام صاحب گیار بھی ہوگی صبح سے لے کر شام تک امام میک پہ کھڑا چیخو پہ چیخے مار رہا چیخو پہ چیخو مار رہا فلا آدمی صاحب پانچ روپے دینے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے پورے پریوار کو عجیب بیچارہ جب تک جنت میں داخل کر کے اوپر سے طالع نہیں لگاتا جب تک دس روپے کا حساب پورا نہیں ہوتا ہے پہچا کے جنت میں اور تب بیچارہ پیچھے ہٹتا ہے اور جیسے ہی شام ہوتی ہے اور یہ غوثِ آزم کا دیوانہ تاک لگائے بیٹھا ہوتا ہے کسی چھجلی کے نیچے بیٹھا ہوگا کسی تھم کے آڑ میں کھڑا ہوگا اور انتظار اس بات کا کر رہا ہوگا جیسے ہی نماز ہو اور ہم تبرک لینے کے لیے چلیں نماز ہو کے رکتی ہے کل شریف شروع ہوتا ہے اور یہ بھی جلدی سے آنکھوں کو مسلتا ہوا مو تو دھوئے نہیں ہیں تب سوچتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرلوں آنکھوں کو مسلتا ہوا اور جاتا ہے اور جانے کے بعد یہ بھی بیٹھ جاتا ہے اور جب تبرک بٹنا شروع ہوتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک للہ اس کاندے پہ تھا ایک اس کاندے پہ تھا ایک اس ہاتھ میں تھا کہتا ہے میاں چار آدمی ہیں چار حصے چاہیئے دس روپے دے کے گیا تھا مگر لڈو کم سے کم پچاس روپے کے لے کے جاتا ہے کہ اس چیز کا نام محبت ہے لڈو کھانے کا نام ہم نے گیارمی رکھا ہے لڈو کھانے کا نام عقیدت اور محبت رکھا ہے حضرات اللہ والوں سے محبت کا مطلب یہ کہ ان کے نام پر صرف بریانیاں اور کور میں اور لڈو ہی نہ کھائیں بلکہ ان کے نقش قدم پر چل کر کے زندگی گزارے ہیں یہ دیکھیں کہ ان اللہ والوں نے اللہ کی عبادت کس طرح کی ہے ان اللہ والوں نے پڑوسی کے حقوق کو کتنا عدا کیا ہے ان اللہ والوں نے اپنے والدین کی خدمت کتنی کی ہے ان کا عذاب و احترام کتنا کیا ہے حضرات محترم سرکار بغداد حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے آپ کے اردگرد آپ کے مریدین متوسلین متقدین آپ کے جہنے والے آپ کے عقیدت من سب کے سب چھرمٹ لگائے بیٹھے ہیں اور پھر اچانک دیکھتے ہیں ایک عورت آتی ہے حضرت غوث پاک اپنے کاندھے سے ایک چادر اتارتے ہیں چادر اتارنے کے بعد اس کو بچھا دیتے ہیں اور وہ عورت قریب آ جاتی ہے آپ فرماتے ہیں اس پر تشریف رکھ لیجئے اب وہ عورت آ گئی چادر پر بیٹھ گئی اور پھر حضرت محترم آپ فرماتے ہیں اممہ یہ کیسی اممہ تھی غوث آزم کو کبھی دودھ پلا دیا تھا بچپن میں سبحان اللہ کہہ دو یہ بات اچھی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر اچھی نہ ہو تو کچھ اور بیان کر دوں سبحان اللہ سبحان اللہ دودھ پلانے والی ماں ہیں کہتے ہیں اممہ یہاں بیٹھو بیٹھ جاتی ہیں اور کہتے ہیں آپ کہ اممہ یہ بتاؤ کہ میرے جو بچپن کے حالات سے تم نے دیکھے تھے کہاں بیٹا سب کچھ دیکھا تھا کہ بتاؤ کوئی کام ایسا کہ جو میں کرتا تھا بچپن میں مگر دوسرے بچوں سے نہیں ہوتا تھا جی اللہ اکبر جیسے ہی اتنا کہا اب وہ عورت بول پڑتی ہے بیٹا عبدالقادر میں نے یہ دیکھا کہ جب تو میرا دودھ پی رہا ہوتا اور میری گودھ میں کھل رہا ہوتا تو میں دیکھتی کہ اچانک تو میری گودھ سے چھلانگ لگاتا اور چھلانگ لگا کے سورج میں جا کر کہ گم ہو جاتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے گودھان اللہ بچے ہیں ماں کا دودھ پی رہے ہیں مگر چھلاگ اتنی اونچی کہ سورج میں جا کر کہ گم ہو گئے اب کہتے ہیں غوث پاک اممہ تم نے یہ واقعہ بیان کر دیا اب کیا چاہتی ہو تو یہ عورت کہتی ہے بیٹا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا آج بھی تیرے اندر وہی کمال ہے کیا آج بھی ایسا ہی کر سکتا ہے کہ تو یہاں سے چھلانگ لگائے اور سورج میں جا کر گم ہو جائے تو حضرات محترم غوث آزم کہتے ہیں اممہ وہ تو بچپن کی بات تھی کہ میں چھلاگ لگا کے سورج میں گم ہوتا تھا اور آج کا حال یہ ہے میں سورج میں نہیں ایسے ہزار سورج آتے ہیں اور میرے اندر آکے گم ہو جائے ہیں اے سبحان اللہ نعرے تکبیل نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ علیہ حضرت فیضانِ غوثِ آدم سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب ماشاءاللہ ہزار سورج آتے ہیں اور میرے اندر ہم ہو جاتے ہیں میرے اندر سما جاتے ہیں اللہ اکبر مسلمانوں مگر واقعے سے ذرا نتیجہ نکالو یہ سرکار غوثِ پاک ہیں اللہ اللہ مقام و منصب کا تو حال یہ ہے کہ آج تک کوئی نہ جان پایا اللہ اکبر مسلمانوں یہ ہے غوثِ آدم کا مرتبہ کہ ان کے مقام و منصب کو کسی نے جانا نہیں پہچانا نہیں مگر توازوں کا عالم یہ ہے والدہ کی خدمت کا عالم یہ ہے ماں کے عدب کا حال یہ ہے کہ اپنے کاندے سے چادر اٹھا کے چادر اتار کے بچھا رہے ہیں اور اپنے حالات سن رہے ہیں یہ کس لیے تھا اس لیے تھا کہ میرے آقا کریم رعوف الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ بھی جب جناب حلیمہ تشریف لاتی تھی تو اپنی چادر پاک اتارتے تھے اور اتارنے کے بعد زمین پر بچھا دیتے تھے حضائی حلیمہ اس پر پیٹتی تھی اور پھر میرے آقا ان سے ارشاد فرماتے اے میری اممہ اب تم میرے وہ حالات بیان کرو کہ جو حالات تم نے بچپن میں دیکھے تھے حضرت حلیمہ ان کے حالات بیان کرتی تھی میں ان حالات میں نہیں جاؤں گا مگر پتہ یہ چلا کہ ماں کو دیکھ کر کے اپنی چادر کو بچھا دینا یہ میرے آقا کی سنت ہے اور اس سنت پر غوث آزم کا پورا پورا عمل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب ماشاءاللہ حق ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہمارا حال کیا ہے ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب بیٹا بزار جاتا ہے اور بزار سے جب گھر آئے گا تو تھیلے میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے جب چلے گا تو ان کو یا تو ایک طرف کو چھپا کے لائے گا اور اگر وہ پھر بھی چھپا رہے ہیں تو پینٹ کی جیبوں میں ڈالے گا پینٹ کی جیب میں ڈالے گا ماں نہ دیکھ لے اببہ نہ دیکھ لے اور لا کر کے حضرات محترم ماں کو پتہ نہیں باپ کو پتہ نہیں بہن کو پتہ نہیں بڑے بھائی کو پتہ نہیں لا کے بیوی کے حوالے کیا بیوی کے حقوق ہیں بڑے اہم حقوق ہیں حضرات محترم ایک مولانا صاحب کرے تھے کہ ایک عورت نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میں تو اسلام چھوڑنے والی تھی اللہ اللہ اکبر کہا وہ کیوں مجھے مجھے